تو دوستو بہت دنوں سے میرے پاس دو کوئریز آ رہی تھی ایک تو لینڈ کروزر کی ایک پروٹوکال کی کہ پروٹوکال اور لینڈ کروزر وغیرہ کیسے ڈالی جائیں اور سٹوری بنائی جائیں تو پروٹوکال ڈالنے کے لیے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں سب سے زالہ ضروری تو لینڈ کروزر ہے لینڈ کروزر کے بغیر تو تم لوگوں کو پتا ہے پروٹوکال بن ہی نہیں سکتا تو یہ والی لینڈ کروزر آج ہم لوگ ڈالیں گے اور ہاں ایڈ آن طریقے سے ہم لوگ ڈالیں گے جو کہ ایزی ایس ترین طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ کتنی زبردست بنائی گے بلکل ایکیوریٹ بنائی گے یہ اور بہت زبردست دکتی ہے یہ لینڈ کروزر پوری اریجنل لگتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے لینڈ کروزر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے میرا جو فرس لنک دیا ہے پہلا لنک میں نے دیا ہے لینڈ کروزر کا اسی والے کا تم اس لنک کو کلک کروگے تو تمہارے سامنے یہ ویب سائیڈ کا لنک کھل جائے گا پوری ویب سائیڈ کھل جائے گی تیوٹر لینڈ کروزر وی ایٹ ٹو تاؤن سیونٹین کوئی بھی ایشو آتا ہے مجھے کومنٹس میں بتا دینا کومنٹس میں لازمی جواب دوں گا اور تم لوگوں کی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا ہمیشہ میں کومنٹس کا جواب دیتا ہوں یہاں سے تم لوگ ڈاؤنلوڈ کر لینا ڈاؤنلوڈ پر جیسی کلک کروگے نیکس پیج کھل جائے گا ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی ڈاؤنلوڈ پر تم لوگوں نے سمپلی کلک کرنا ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن دے دے گا میں اس کو اپنے ڈیزائرڈ کولٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو ہم نے اوپن فولڈر کر لینا ہے یہ میں اوپن فولڈر پر کلک کروں گا یہاں پر میرا موڈز کا سارا فولڈر کھل گیا سارے موڈز میرے یہاں ہی پر ہی ہیں اب یہ جو دکھا رہا ہے اس کو میں رائٹ کلک کروں گا اور تم لوگوں کا اگر بن را ڈالاوہ ہے یا سیون زپ ڈالاوہ ہے تو کوئی بھی زپ پائل کو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے ایکسٹریکٹو کر لینا ہے یا پھر اس کو نیا فولڈر بنا کر اور اس میں ایک copy paste کر لینا ہے drag and drop کر لینا ہے جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں لیکن آج میں نئے اور easy طریقے سے کر کے دکھاؤں گا تم لوگوں نے صرف اس پر رائٹ کلک کرنا ہے بن را ڈالاوہ ہوگا تو یہ اوپشن دکھائے گا ایکسٹریکٹو یہ جو اس کا آلڑی نام موجود ہوگا یہاں پر میں تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ جو نام موجود ہے اس کا اس کو فول سائز میں کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ فول سائز میں تم لوگوں کو clear نظر آ رہا ہوگا کہ یہ zip file ہے تو اس کو ہم لوگوں نے extract کرنا ہے میں right click کروں گا اور extract to کر دوں گا اس کے نام سے ہی extract پر لکھا ہوگا یہ میں نے اس کو extract کیا یہ اوپشن دکھائے گا کہ اس کو دوبارہ سے replace کر دوں کیونکہ میرا already folder یہ بناوا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے replace کر دوں گا yes to all کروں گا تم لوگوں کا ویسی ہی ہو جائے گا extract میں تم لوگوں کو کر کے لکھا رہا ہوں اس وجہ سے بار بار یہ ڈال رہا ہوں replace کر رہا ہوں لیکن تم لوگوں کا easily ایک ہی باری میں direct extract ہو جائے گا اور نیا folder بن جائے گا جیسے یہ میرا folder بن گیا یہاں پر نظر آ رہا ہے پہلا ہی folder ہے جس کا نام ہے c1848f sj Toyota final تو ہم اس کو کھولیں گے اس folder کو یہاں پر دیکھ سکتی ہمارے پاس تین files آ جائیں گی تین folders آ جائیں گے جس میں سے یہ والا folder صرف ہمارے لیے کام کا ہے جو کہ Toyota SJ کا ہے یہ folder کو ہم نے یہاں سے copy کر لینا ہے اور open iv میں اس کو ہم لوگوں نے paste کر دینا ہے اچھا open iv تم لوگوں نے کیسے ڈالنا ہے اس کی ویڈیو کا میں نے link نیچے description میں دیا ہے وہ ویڈیو لازمی دیکھ لینا open iv بہت زیادہ ضروری ہے open iv ڈالو گے تو ہی تمہاری car ضائد ہوگی اور بہت easily ڈال جاتا ہے open iv بہت ہی آسان ہوتا ہے ڈالنا تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بالکل side میں کر لینا ہے اور یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو میرا open iv نظر آ رہا ہے میں open iv کو double click کروں گا ایک ایک detail تم لوگوں کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں کیونکہ مجھ سے لوگ backspace کبھی پوچھتے ہیں escape کبھی پوچھتے ہیں کہ escape button کونسا ہے بھائی یا لگتا ہے میرے جو ہے نا بالکل جتنے بھی viewers ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹے بچے ہیں تو یہاں پر میں ونڈوز پر click کروں گا open iv کھولتا ہی یہ ونڈوز پر میں جیسے ہی click کروں گا یہ start ہونے لگ جائے گا اب یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو میرا open iv کھول گیا open iv کو ایک طرف کر لیتا ہوں اور یہ toyota والا folder میں ایک طرف کر لیتا ہوں میں نے یہ edit mode automatically on کیا بھائی میری open iv ویڈیو میں دیکھو گے تو تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ automatically on کیسے ہوا بھائی میرا لیکن اگر تم لوگوں نے نہیں کرنا automatically on تو جیسے ہی تم لوگ open iv کھولو edit mode پر لازمی click کر لینا اور اس edit mode کو on کر دینا جیسے ہی ابھی off ہو گیا میں اس پر click کروں گا یہ edit mode میرا on ہو جائے گا اور پھر میں کیا کر سکتا میں سارے mods بغیرہ کو edit کر سکتا ہوں سب سے پہلے اب مجھے جانا ہے mods کے folder میں یہاں پر mods کا folder بنایا ہے open iv ویڈیو دیکھ لوگے تو تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ mods کا folder کیسے بنانا ہے exact detail میں نے اس میں دی بھی ہے تو open iv ویڈیو تم لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے description میں link ہے اس کا دوسری دوسرا link ہے پہلا link land cruiser کا ہے دوسرا link open iv کا ہے تو ویڈیو دیکھ لو open iv ڈال لو mods میں میں جاؤں گا mods میں جانے کے بعد میں update میں جاؤں گا update میں جانے کے بعد سب سے پہلے میں جاؤں گا 64 میں 64 میں جانے کے بعد میں جاؤں گا dlc packs میں dlc packs میں جانے کے بعد میں بالکل نیچے آ جاؤں گا یہ ریکھ سکتے ہو میرا already toyota sj کا folder ڈالاوہ ہے تو میں نے اس کو یہاں سے پہلے delete کر دینا ہے کیونکہ مجھے دوبارہ سے ڈالنا ہے تم لوگوں کو دکھانا ہے پھر سے یہ میری سیاں آر کا بھی ڈالاوہ ہے جو میں ہر ویڈیو میں اپنی لمبگینی لوڈ کر رہا ہوتا ہوں پیلے رنگ میں یلو رنگ میں خیر ہم نے یہ toyota sj کا جو folder تھا جو ابھی ہم نے extract کیا تھا اور اس میں folder ہمیں ملا تھا اس folder کو as it is پکڑ کے ہم نے click کر کے drag and drop کر دینا یعنی ایک جگہ سے پکڑ کے دوسری جگہ پر چھوڑ دینا ہے open iv میں چھوڑ دینا ہے اور ہمارے پاس یہ toyota sj کا folder بن جائے گا open iv میں اگر edit mode on کیا وہ ہوگا edit mode لازمی on کرنا ورنہ مجھ سے پوچھتے رہ جاؤ گے کہ یہ ڈلنی رہ ڈلنی رہ ڈلنی رہ بہت لوگ ایسے edit mode on نہیں کرتے اور ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں ڈالے گا edit mode لازمی on کرنینا یہاں پر یہ toyota sj آ چکا ہے toyota sj کے اندر جاؤ گے تم لوگوں کے سامنے یہ folder آ جائے گا یہاں پر جو نظر آ رہا ہے اس میں بھی جاؤ گے یہ بھی same ہوگا تو یعنی ہم toyota sj کا folder بنا چکے اب gtf5 میں اس کو load کرنے کے لیے ہم نے keys بنانی ہوگی کہ ہم لکھے input model میں اور ہماری toyota sj لوڈ ہو جائے تو ہم نے کیا کرنے ہم نے واپس چلے جانا ہے open iv میں اور واپس چلے جانا ہے 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 بالکل main folder میں آ گیا میں تاکہ میں تم لوگوں کو شروع سے نکھا دوں کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر toyota sj کے folder میں بھی میں واپس چلے جاؤں گا کیونکہ مجھے اس کے اس نام کی ضرورت پڑے گی اس کو load کرنے کے لیے تو یہ میرے سامنے ہونے چاہیے تاکہ میں اس کو copy paste کر سکوں میں دوبارہ سے جاؤں گا mods میں mods میں جانے کے بعد میں جاؤں گا update میں update میں جانے کے بعد پہلے 64 میں گیا تھا اب میں جاؤں گا update.rpf میں اور نام بناوں گا toyota sj لوڈ کرنے کے لیے میں update.rpf میں گیا پھر میں جاؤں گا top والے common میں یہ data میں میں گیا اور یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو میری دو ویڈیوز جو تھی مہران والی اور سیان آر والی لیمبرگینی سیان آر والی اس میں بھی dlclist.xml کو ہم نے edit کیا تھا تو dlclist.xml پر میں right click کروں گا اور edit کر دوں گا اس کو میں نے اس کا edit select کیا اور یہاں پر یہ file پوری کھل جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہمیشہ کی طرح یہ دیکھ سکتے ہو میرا already ڈالا ہے کیونکہ ذہر کی بات ہے میں نے پہلے سے ڈالی نہیں تھی ویڈیو میں test کرتا ہوں میں ہمیشہ پہلے تاکہ تم لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ نہ آئے تمہاری accurate ہو تو میں test لازمی کرتا ہوں ساری test چیزیں ہوتی ہیں جو میں ویڈیوز میں اپنی بتا رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں تم لوگوں کا easily ہو جائے کوئی بھی مسئلہ نہ آئے تو یہاں سے میں اس کو فیلحال پوری کی پوری line کو delete کر دیتا ہوں اور تم لوگوں کو پھر سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ space وغیرہ بلکل نہیں چھوڑا کرو بیچ میں اس کو یہاں سے میں cut کر دیتا ہوں اب دیکھ سکتے میری cyan r پہلے سے ڈالی بھی ہے اگر تمہاری cyan r ڈالی بھی ہو یا کوئی بھی ڈالی بھی ہو جیسے میں cyan r کا ہٹا دوں کوئی سا بھی لے لو last والی line کوئی بھی ہو اس کو last والی line کو میں پوری کی پوری line کو copy کروں گا یہاں سے یہ میں نے پوری line کو copy کر لیا یہ اس کو right click کر کے یہ دیکھ سکتے ہو میں نے copy کر لیا ctrl c دبا کے کیا تھا میں نے لیکن پھر بھی تم لوگوں کو right click کر کے میں نے copy کر کے دکھا دیا کہ exact اندازہ ہو جائے یہ میں نے copy کیا copy کرنے کے بعد میں بالکل end پر آیا path سے اوپر یہ path نظر آ رہا ہے path end جو ہو رہا ہے اس سے اوپر ہم نے جانا ہے ایک line بنانی ہے یہاں پر ہمیں ایک line بنا دیتے ہیں 3 نظر آ رہا ہو جو بھی نظر آ رہا ہو وہ تمہارا نیچے ایک اور line میں آ جائے گا اب تم لوگوں نے simply کیا کرنا ہے اس کا نام بنانا ہے کہ ہم اس کو gtf5 میں load کر پائیں تو یہ m33 جو نظر آ رہا ہے اور جو بھی تمہاری line کی end میں ہوگا ان دو back slash یا slash جو بھی ہیں مجھے back slash اور slash میں difference سمجھ نہیں آتا بڑا ہی confusing ہوتا ہے خیر جو بھی ہے یہ back slash یا slash ہے یہ دونوں بس رہنے چاہیے اس کے بیچ میں تم لوگوں نے یہ جو فولڈر جو ہم نے بقاعدہ فولڈر بنایا تھا الگ سے extract کیا تھا اس فولڈر کو تم لوگوں نے f2 دبا کے rename کرنے والا option کرنا ہے یا پھر چاہو تو اس کے right click کروگے rename کا option کروگے اور یہ copy کرنے کا option تمہارے سامنے آ جائے گا control c دبا ہوگے تو یہ copy ہو جائے گا یا پھر right click کروگے تو یہ copy ہو جائے گا اس کو ہم نے as it is copy کر لیا اور یہاں پر ان دو back slash یا slash جو بھی ہیں ان کے بیچ میں لاکر اس کو paste کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ دوستو اب یہ Toyota SJ یہاں پر جو لکھاو ہے اور یہ جو folder کا نام ہے یہ دونوں same ہو چکے ہیں یعنی اب ہماری Toyota load ہو جائے گی input model جب ہم کریں گے تو ہمارا error نہیں آئے گا بلکل accurately load ہو جائے گی ویڈیو یار پوری دیکھا کرو تم لوگ step miss کر دیا یا یہ step miss کر دیا اتنا بھی نہیں کرو یار ویڈیو پوری دیکھ لیا کرو مشکل سے 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں دیکھو کہ تو ہی تو ڈالے گا تو accurate پوری ویڈیو دیکھا کرو slow کر کے steps follow کر لیا کرو اور تمہارا ہو جائے گا یہ ہمارا یہاں پر complete ہو چکا ہے ہمارا Toyota SJ کا input model کا name بن چکا ہے ہم نے اس کو save کر دینا ہے یہاں پر میں نے اس کو save کر دیا اب ہمارا یہ Toyota SJ والا نام ہم نے یاد رکھ لینا ہے کہ ہم نے اس طرح سے ہی اس کو load کرنا ہے open iv کا کام ہمارا ختم ہو چکا ہے تو open iv کو میں یہاں سے cut کر دیتا ہوں اور اپنا gta 5 میں کھول لیتا ہوں جا کر تاکہ تم لوگوں کو land cruiser load کر کے دکھا دوں اس کا interior اور اس کا exterior دونوں کی دونوں چیزیں دکھا دوں اور اس کو چلا کر بھی دکھا دوں کہ کیا مست گاڑی ہے land cruiser تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہمارا gta 5 load ہو چکا ہے اب ہم نے use کرنا ہے menu trainer menu trainer latest والے کی ویڈیو کا میں نے link description میں دیا ہے third link ہے third link کو تم لوگ click کرو گے تو تم لوگوں کے سامنے ویڈیو کھل دائے گی کہ تم لوگوں نے latest menu trainer کیسے ڈالنا ہے اس کے بھی ایک ایک steps follow کرنا اور تمہارے سامنے menu trainer کھل دائے گا دو بار میں f8 دباؤں گا کیونکہ میں اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اپنی land cruiser load کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم vehicle options میں چلے جائیں گے یہ ہم vehicle options میں آگئے یہاں پر ہم اس کو load کریں گے تو ہم جگہ اپنی set کر لیتے vehicle options میں آنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے vehicle spawner میں vehicle spawner میں جانے کے بعد ہم لوگ جائیں گے spawn settings میں کیونکہ پہلے مجھے تھوڑی سی settings کرنی ہے اس کی یہاں پر دیکھ سکتے auto sit in vehicle یعنی direct گاڑی کے اندر بیٹھ جائے گئے تو فیلال ابھی ہم نے اس کو نہیں کرنا spawn pre upgraded یہ بھی نہیں کرنا یہ فالتو کی چیز ہے یہاں پر spawn invincible یعنی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا کتنی بھی ٹکریں ہو جائیں گی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا spawn persistent یعنی وہ map کے اندر آئے گی e دباؤ گے تو تمہاری گاڑی وہ یہاں پر lock ہو جائے گی اور جتنی بار بھی game کو restart کر لو کچھ بھی کر لو گاڑی یہی پر ہی رہے گی persistence mod کا بھی میں نے link دیا بھائی description میں link ہے persistence mod کی ویڈیو کا تو وہ ویڈیو دیکھ لینا اور تم لوگوں کو persistence mod لگانا آ جائے گی یعنی کتنا بھی کچھ بھی کر لو gdf کتنی بار بھی restart کر لو تمہاری گاڑی تمہاری جگہ پر ہی رہے گی جہاں پر تمہیں اس کو lock کیا ہوا ہوگا ای دبا کے تو وہ ویڈیو ضبور دیکھنا بہت زیادی ویڈیو ہے تو مہاری کوئی بھی گاڑی اس سے replace ہو جائے گی اور بہت بہترین ہو جائے گا وہ مغا آ جائے گا تم لوگوں کو کوئی بھی گاڑی اپنی بنا کے رکھنے میں اور صرف تم ہی اس میں جا پاؤ گے کوئی بھی نہیں جا پائے گا اس میں جانے کے لیے بھی remote نکال کے باہر سے lock unlock کرنا پڑے گا اس کو پھر اس کے اندر بیٹھ پاؤ گے تو خیر بارحال spawn persistent اس کو on رکھنا ہے primary paint کلر کون سا کرنا چاہتے ہو اس کو میں select کر لیتا ہوں اس کو کر لیتا ہوں metallic metallic میں اس کو کر لیتا ہوں for example black black ہی میں select کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے black ہی land cruiser اچھی لگتی ہے اور protocol میں تو black land cruiser ہی مضہ دیتی ہے اس لیے ہم نے black میں load کرنا ہے اور next ویڈیو میں جب ہم protocol ڈالیں گے تو ہم ساری ساری گاڑیاں black color کی land cruiser load کریں گے یہاں سے دوستو اب ہم واپس چلے جاتے ہوں اور پھر سے واپس چلے جاتے ہوں یہاں پر اور ہم واپس چلے جائیں گے اور بالکل نیچے آ جائیں گے main vehicles میں آ کر یہ menu میں تم لوگوں کو دکھا جاتا ہوں پھر سے پھر سے دکھا دوں تاکہ تم لوگ کوئی غلطی نہ کرو menu load کیا vehicle options میں آئے vehicle spawner میں آئے vehicle spawner میں آ کر بلکل end پر چلے گا ہے اور input model پر کلک کیا اب ہم نے جو folder کا نام رکھا تھا وہ ہی ہم نے ادھر لکھنا ہے میں تم لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھو یہ رہا وہ folder جس کا نام ہے Toyota SJ تو ہم نے Toyota SJ ایسا ہی لکھنا ہے میں واپس آؤں گا GTA 5 پر یہاں پر لکھوں گا T O Y O T A اور SJ یہ میں نے سارا ایک ساتھ لکھا Toyota SJ اور enter دبا دوں گا تو یہ میری ویہیکل لوڈ ہو چکی ہے لینڈ کروزر میری بلک کلر میں لوڈ ہو گئی یہاں سے میں باہر نکلوں لینڈ کروزر کے اندر ہی گز گیا میں اب تم یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہماری بہترین بہت ہی خوبصورت سی دگھنے والی لینڈ کروزر لوڈ ہو چکی ہے بہت ہی آلہ لینڈ کروزر ہے یہ F8 پہلے میں ہٹا ہوں اور تم لوگوں کو چاروں طرف سے یہ گاڑی دکھا دوں پیچھے سے تم لوگوں کو دکھاؤ میری نمبر پلیٹ بھی نیم کی نمبر پلیٹ لگی بھی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ قریب سے تم لوگوں کو دکھاتا ہوں میں یہ دیکھو ٹریور کے نام کی نمبر پلیٹ ہے بقاعدہ لکھا بھائیس پر ٹریور V8 ہے ہماری لینڈ کروزر 2017 کا موڈل ہے اور دیکھ سکتے ہو کتنی آلہ لگ رہی ہے کتنی آلی شان کتنی بہترین لگ رہی ہے ریل میں تو تم لوگ لینڈ کروزر خرید نہیں سکتے میں بھی نہیں خرید سکتا جی ٹی اے فائل میں خریدو اور انجوائے کرو لینڈ کرو چلا کے یہاں سے تم لوگوں کو فرنڈ سے بھی میں دکھا دیتا ہوں بہت ہی زبردست لوگ ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ کتنی آلہ ہے لینڈ کروزر بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اس کے بعد اس سائٹ سے بھی دیکھ لو بہت ہی زبردست ہے بہت ہی خوبصورت ہے اللہ اے ریمز ہیں اس کے اور بلیک کلر میں ہے شائنی بلیک کلر میں ایک منٹ تم لوگوں کو میں ویو چینج کر کے دکھا دوں تاکہ تم لوگوں کو لینڈ کروزر بلکل ایکزیک نظر آیا اور پرسسٹنس موڈ پتا چل جائے ہوتی کیا ہے میں گاڑی کے بلکل قریب آؤں گا اپ دباؤں گا اور میں گاڑی کے اندر بیٹھا تو میرے پاس سپر اپشن آ جائے گا جیسے ابھی تم لوگوں کو نظر آیا تھا ای دبانے کا اپشن تھا میں ابھی گاڑی سے باہر نکلوں گا پھر سے تم لوگوں کو نظر آئے گا میں یہ گاڑی سے باہر نکلا گاڑی کے بلکل قریب آؤں گا تو پرسسٹنس موڈ میں نے ڈالا ہوا ہے ویڈیو اس کی بنائی گی ہے وہ ویڈیو دیکھ لو لنک ڈسکرپشن میں ہے تو تم لوگوں نے پرسسٹنس موڈ ڈال لیں گے پھر یہ ای کا اپشن آئے گا اب میں ای دباؤں گا تو دیکھنا یہ ریمورٹ باہر نکال کے گاڑی کو اس نے لک کر دیا اب یہ پرمننٹ یہاں پر گاڑی ہو گئی میں کتنا بھی ایف دبالوں یہ دیکھو یہ دیکھو ٹریور اندر نہیں بیٹھ پا رہا کیونکہ گاڑی لک ہے اب یہ ریمورٹ سے دوبارہ سے کھول گا ای دبا کے یہ اس نے ریمورٹ سے گاڑی کو کھولا انلک کیا اب میں ایف دباؤں گا تو یہ گاڑی کے اندر بیٹھ جائے گا یہ ہوتا ہے پرسسٹنس موڈ اور یہ ہمیشہ یہاں پر رہے گی جتنی بار بھی ری سٹارٹ کروں گی جی ٹی ایف کو وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے پرسسٹنس موڈ والی ویڈیو تو ہر چیز بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو اگزیکلی تم لوگ سارے سٹیپس پالو کر لینا میرا گلہ بڑا خراب ہو رہا ہے بڑی مشکل سے بول رہا ہوں آج ویڈیو پوری اگزیکل دیکھ کے پوری دیکھ کے سارے سٹیپس پالو کیا کرو سب کچھ کرنا آ جائے گا اب تم لوگوں کو میں اندر سے لینڈ کروزر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو کیا عالی لینڈ کروزر ہے کتنی بڑی سکرین لگیوی ہے اس کی اور میرر ویو بھی بہت آلہ ہے فرنڈ سے ویو بھی بہت آلہ ہے بہت ہی زبردست ہے یہ اس کے علاوہ پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو پیچھے سے بھی کتنی زبردست ہے بہت ہی خوبصورت بنائی ہوئی ہے لینڈ کروزر بلکل ایکیوریٹ بنائی ہوئی ہے سن روپ بھی ہے ہمارا اس گاڑی میں تم لوگوں کو باہر سے بھی دکھا دوں اس کا کیسا ویو نظر آتا ہے ایسا کچھ ویو نظر آئے گا اگر بلکل دور سے کرتے ہو اس کو میں چلا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھوں یہ چلنے لگے گی تو بہت ہی زبردست چلے گی بہت ہی آلہ گاڑی ہے یہ بہت زبردست گاڑی ہے مزا آ جائے گا اس کو چلا کے تم لوگوں کو اور یہاں سے تھوڑا اور ویو اس کا براؤڈ کریں اب بھائی اس کا ویو بڑا نہیں ہو سکتا ویو بھائی اس کا ڈالنے کا ایڈ آن طریقہ سے تم لوگ یہ طریقہ فالو کر لوگے تو تمہاری کوئی بھی گاڑی ڈل جائے گی کوئی بھی گاڑی سیم یہی طریقہ تم لوگوں نے فالو کرنا ہے اور ہر گاڑی ڈل جائے گی جی ٹی اے پائی میں جیسے میری ڈل گئی لینڈ کروزر اب ہمارے پاس لینڈ کروزر تو آ چکی ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم لوگ پروٹوکال ویڈیو لائیں گے پروٹوکال لگائیں گے لینڈ کروزر کے ساتھ کیونکہ لینڈ کروزر کے بغیر پروٹوکال ہوتی ہی نہیں ہے اس وجہ سے پہلے میں نے لینڈ کروزر ڈالی اب ہم پروٹوکال لگائیں گے نیکس ویڈیو میں وہ ویڈیو لازمی دیکھنا تم سب لوگوں کی خواہشات پوری ہو جائیں گی پروٹوکال لگا پاؤگے اور گاڑیاں لے کر ادھر ادھر جا پاؤگے بہت ہی بڑے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بن جاؤ گے جی ٹی اے پائم میں تو نیکس ویڈیو ضرور دیکھنا نیکس ویڈیو میں ملتے کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی بھی ایشو آتا ہے تو دوستو کومنٹس کر دیا کرو دیکھو میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے مجھے پیسہ نہیں ملتا میں تم لوگوں کے لیے یہ ہی ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تم لوگ کومنٹس کرتے ہو اپریشیڈ کرتے ہو اتنا سپورٹ کرتے ہو تو اس لیے میں ویڈیو بناتا ہوں کیونکہ میں تو چھوڑنے والا تھا ویڈیوز بنانا لیکن تم لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ مونیٹائز ہی نہیں تھا اس وجہ سے دلی نہیں کرتا تھا ویڈیو بنانے کا لیکن تم لوگوں کے کومنٹس آنے لگے تم لوگوں کی اپریسییشن آنے لگی تو میں ویڈیوز بنانے لگا تو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو کومنٹ کر دینا کومنٹ کے میں لازمی جواب دوں گا اور تم لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر دوں گا اور ہاں یار یہ دیکھو یار یہ لازمی ہے یار سبسکرائب کر لو یقین مانو 84% میرے نون سبسکرائبڈ ویوئرز ہیں یار تم لوگ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہو سبسکرائب کرتے نہیں ہو ایک سبسکرائب کے بٹن پر پلک کرنا ہے تم لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہو مونٹائز تو ہے ہی نہیں مجھے پیسہ نہیں مل رہا تو یار سبسکرائب کر لیا کرو لازمی سبسکرائب کر لو اس کے علاوہ یہ ویڈیو کا آگے شیئر کرو کیونکہ بہت سارے لوگ لینڈ کوریزر ڈالنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں سب کی مدد ہو جائے سب کے سب لینڈ کوریزر ڈالنے اور نیکس والی ویڈیو بھی دیکھ لیں پھر پروٹوکول بھی ڈال لیں تو ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں پروٹوکول والی ویڈیو کی لازمی دیکھنا take care bye bye